اسلام علیکم ویلکم بیک جو میرے چینل امید ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں 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 سے مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و اکرم سے میں بھی ٹھیک ہوں پر خیر آتے ہوں اپنی بات کی طرف آپ لوگوں کو تو پتائی ہوگا مجھے جو تندہ بتا نہیں لیکن میں نے جو سنی ہیں باتیں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ہیلپ کرتے ہو یا کسی کو کچھ دیتے ہو اگر آپ کسی کو کوئی خیرات یا کوئی صدقہ دے رہے ہو تو اس انسان کو اس طرح دو کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے آپ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو صدقہ یا خیرات کسی محتاج کو کسی ضرورت مند کو آپ دے رہے ہو تو آپ اس طرح سے دو کہ آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ پڑے لیکن دیکھیں آج کل کا دور کیا آگیا ہے لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو گاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور جو لوگ بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو لوگ سالوں سے یوٹیوبر کام کر رہے ہیں وہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہیں بنوا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں ان کے لیے کیا لائے آج اس نے مجھے یہ خرید کے دیا آج اس نے مجھے یہ دیا پھر دینے والا بھی گاتا رہتا ہے کہ میں نے فلا کو یہ بنا کر دیا میں نے فلا کو اتنا کچھ دیا یہ سب کچھ کیا مطلب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے موبائل کے ذریعے سے کوئی بھی چیز ویسے تو لوگ اپنے مہوں سے بتاتے تھے اور اب دیکھیں موبائل وغیر آگئی ہیں تو لوگ ویڈیوز بنا کر بتاتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں میں نے اتنی موٹر لگوائیں میں نے اتنے گھر بنوائیں میں نے اتنے گریب لوگوں کی مدد کی دیکھیں یہ زمانہ وہ ہے اس دور میں تو کوئی کسی سے پانی کا تک نہیں پوچھتا اور یہاں پر کسی غریب کو دیکھ کر کسی کو رونا آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا خیال نہیں ہے میں اپنے لئے نہیں کر رہا میں ان گریبوں کو دیکھ کر ان گریبوں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے اگر ہم کہیں سے جاتے ہیں یا کہیں پر اگر کوئی ہمیں کوئی جاننے والا بھی نظر آ جاتا ہے وہ سلام بھی ایسے نہیں کرتے کہتا کہ نہیں ہم نے سلام کیوں کرے یہ تو ہم سے نیچے طرقے سے ہیں ہم ان کو سلام نہیں کریں گے یہ وہ دور ہے جس دور میں ایک جاننے والے دوسری جاننے والے کو ٹھیک سے سلام تک نہیں کرتا کوئی کسی سے پانے کا تک نہیں پوچھتا اور یہ لوگ آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر کہتے کہ ہم دور دور جا کر ویڈیوز بناتے ہیں گریبوں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ لوگ گریبوں کی مدد کرتے ہو تو آپ لوگ اپنے گھر کے اندر ایک چیرٹی ہاؤس کھول جس کو مدد کرنی ہوگی آپ کے پاس مدد بیجے گا اور جس کو مدد چاہیے وہ چل کر آپ کے پاس آئے گا پھر کہتے ہیں کہ ویڈیو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنی گرمی ہو جتنی تھنڈی ہو ہم لوگ بہت دور دور جاتے ہیں گریبوں کے گھر میں جاتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو ان کی مدد کرنی ہے اگر باہر کنٹریز سے آپ لوگوں کے پاس کوئی پیسے وغیرہ لوگ بیجتے ہیں تو ضروری ہے ویڈیوز بنانا جن لوگوں نے پیسے بیجے ہیں ان کے لئے آپ ثبوت بیجتے ہیں تو بس ان کی ویڈیو بنائیں اور انہی لوگوں کے پاس سینڈ کر دیں کہ ہاں ہم نے آپ کی مدد کر لی جس نے مدد کی ہے وہ ہی دیکھے گا دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے مدد تو کہیں طریقے سے کی جائے سکتی ہے کہیں طریقے ہوتے ہیں مدد کرنے میں اب بھی یہ جو گاؤں کے لوگ یوٹیوبر سے ہوئی کہ میں نے کسی کو پچاس چنل بنا کر دیے کتنے سو چنل بنا کر دیے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ ان کی مدد کر رہے ہو لیکن ان کی ویڈیو بنا کر ان کو ویڈیو میں دکھا کر پھر وہ ویڈیو دنیا میں آپ پھیلاتے ہو مطلب کہ آپ ان کی غریبی کا مزاق آپ اڑا رہے ہو ان کی مدد کر کے ان کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہو ویڈیو کے بغیر بھی تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں آپ لوگ بڑے بڑے یوٹیوبرز ہو آپ کے گاؤں میں ہر ایک بندہ ہر ایک بچہ بڑھا جوان بچہ یوٹیوبر ہے اگر آپ کسی کے مدد کر رہے ہو موبائل تو آج کل کے دور میں بہت ہی نورمل سی چیز ہے اگر آپ کسی کے مدد کر رہے ہو ان کو یوٹیوب کا چنل بنا کر دیں وہ ویڈیوز بنائیں گے پھر آپ ان کی پرموشن کریں جتنے بھی گاؤں والے ہیں ان کی چنل کا لنک اپنے چنل پر لگا ہے ان کی مدد ہو جائے گی اس طرح ان کا چنل بن جائے گا آپ لوگوں کے یہاں اگر کوئی بندہ چنل بناتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر تو ان کا سارا پروسس ان کی چنل کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ووش ٹیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور سبسکرائبر بھی ان کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر مطلب کہ آپ لوگ اتنے بڑے یوٹیوبرز ہونا اس لیے تو آپ ان لوگوں کو چنل بنا کر دیں ابھی آپ کہیں گے کہ ہر کسی کے پاس موبائل نہیں ہوتا آپ لوگ اتنی بھاگ دور کرتے ہو گرمی ہو یا سردی ہو دور دور جاتے ہو لوگوں کی مدد کرنے اس سے اچھا ان لوگوں کے زہر سے بات ہے ان لوگوں کے پاس بھی موبائل ہوگا اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے آپ ان لوگوں کو کوئی اچھا سا سستہ سا کیمرہ والا موبائل لے کر دیں اور پھر انہیں کہے کہ ویڈیو بنائیں اگر ان کے پاس پیکج نہیں ہے آپ ان کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کریں یا پھر وہ جب ویڈیو بنائیں گے آپ کے پاس آئیں یا آپ ان کے پاس جائیں تو ان کے پاس وائی فائی کی سہالت اگر نہیں ہے تو آپ کی موبائل میں جو ہے آپ ان کے ساتھ اپنا وائی فائی شیئر کریں اس طرح وہ ویڈیو بھی اپلوٹ ہو جاتی ہوگی اگر کسی آپ لوگوں کو مدد کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا گریبوں کا تو ان گریبوں کو نا آپ لوگ چنل بنا کر دینا تو وہ وہی بہتر رہے گا میرے خواہصا جس طرح آپ لوگ گریب تھے ہیں آپ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا آپ لوگوں نے چنل بنائی محنت کی ابھی آپ لوگوں کا چنل چر رہا ہے آپ لوگ اچھا خاصا کھا پی رہے ہو نا اسی طرح وہ غریب بھی تو اچھا خاصا کھا پی لیں گے نا مدد کرنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ضرور یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ویڈیو بنا کر ان کی مدد کرے انہیں پیسہ دیں پھر کہیں کہ رو بھین بھائی بچوں رو بچوں کو بھی بتا نہیں وہ کس لئے رو رہے بھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ رو 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 دیکھیں یہ جو جعوید و سابرا کا معاملہ ہے یہ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان اس گاؤں میں اس خاندان میں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں کئی سارے یوٹیوبرز ہیں سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور اب جیسے کہ اب یہ جو گاؤں ہیں نا یہ دو حصوں میں بڑھ چکا ہے جب سے جعوید اور سابرا کی لیو سٹوری سرخیوں پر ہیں ان گاؤں کے لوگوں کا نام اور زیادہ ہو گیا ہے اور یہ لوگ اتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا نیو چینل بناتا ہے ایک ہفتے کے اندر تو سب کچھ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے چینل کا وہ مونیٹس کے لئے بھی اپلائی کر دیتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اب جیسے کہ جعوید نے یہ کام شروع کیا ہے جعوید اور عاصف مل کر انہوں نے کہا کہ جو اوٹ چینل گریبوں کی مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کی اصلیت انہوں نے بتائی اور ہر ایک کے گھر میں اب مجھے نہیں بتا کہ ہر ایک گھر میں وہ گئے ہوں گے یا نہیں لیکن تین چار گھروں میں وہ گئے اور انہوں نے موٹر دکھائی پانی کی موٹر تھی شاید وہ خیرے تھے کہ ان لوگوں نے سستی موٹر لگوائی ہوئی ہے یہ موٹر بہت ہی سادہ ہے اور بہت ہی سستی آتی ہے اور ان کے پاس جتنے پیسے آتے ہیں ان میں سے یہ آدھا پیسہ گریبوں کو دیتے ہیں اور آدھا اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے گاؤں میں جتنے بھی اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں جو گریبوں کی مدد کرتے ہیں جعوید نے سب کی تصویر لگائی اور سابرہ کا جو بھائی ہے سابرہ کا بھائی اور بھابی بھی تو یہی کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں جعوید نے سابرہ کے بھائی اور بھابی کے بارے میں کیوں نہیں کہا وہ لوگ بھی تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں دور دور جا کر گرمی میں سردی میں ویڈیوز بناتے ہیں ویسے تو ان کے نورمل ویلوگز آ رہے تھے ویلوگنگ چینل بنایا تھا اجانک سے پتہ نہیں سب لوگوں کو سب یوٹیوبرز کو کیا ہو گیا کہ ہیلپنگ چینل ان لوگوں نے بنا دیا ہے اب غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں ان کے گاؤں میں جتنے بھی یوٹیوبرز تھے آسیا جو غریبوں کی مدد کرتی ہیں اور بھی تین چارتے سکندر کی بھی تصویر انہیں نے لگائی تھی اور ایک عورت کاب والی اور ایک دوسرا مرد بھی تھا اس کی بھی تصویر لگائی تھی مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ فروٹ کر رہے ہیں بہت سارا پیسہ یہ اپنے پاس رکھتے ہیں تھوڑا سا پیسہ غریبوں کو دیتے ہیں یہی کام غریبوں کی مدد کرنے والا سابرہ کا بھائی عمران بھی تو کرتا ہے نا عمران اور سابرہ کے بھائی بھابی کی جو چینل تھی وہ لوگ بھی تو یہی کام کرتے تھے ان کی تصویر انہوں نے کیوں نہیں لگائی اور ان کا ذکر انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیوں نہیں کیا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں مانا کہ وہ لوگ جو دوسری سائیڈ ہیں وہ سب چٹنگ کرتے ہیں گداری کرتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں تو کیا عمران اور عمران کی بی بھی نہیں کھاتے وہ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں دیکھو جتنے بھی ہیلپنگ چنل ہیں یہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں سوائے سابرا کے بھائی کے اور جاوید کے یہ جو دو بندے دو فیملیاں ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ لوگوں کو لوٹتے نہیں ہیں گداری نہیں کرتے ہیں ان کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے وہ گریبوں میں لگا دیتے ہیں جب جاوید نے ویڈیو بنائی سب کے موٹر دکھائے کہا کہ یہ سستہ موٹر ہے دکان میں بھی جا کر دکان والے سے بھی پوچھا پھر دکان والے کا اس نے فیض نہیں دکھایا تو آسیا نے کل ویڈیو بنائی تھی سمینہ بھی وہاں پر نہیں سوری سمینہ نہیں پروین جن کا نام ہے پروین آپی جن کے چنل کا نام ہے وہ وہ بھی اسی گاؤں میں گئی انہوں نے دوبارہ سے ویڈیو بنائے تو آسیا نے بھی ہر ایک گھر میں جا کر انہوں نے اپنا ثبوت دیا اور انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ کون لوگ آئے تھے ان لوگوں نے یہ بتایا کہ دو لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آسیا کی طرف سے آئے ہیں ان کے انچارچے کچھ دیکھنے آئے ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی اور انہوں نے سب کو ایک ایک ہزار دی ہیں ویڈیو بنانے کے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے میں نہیں جانتی لیکن آسیا والوں نے ایسا دیکھا ہے تھا اور جاوید اور آسیس بیٹھ کر رو کر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہم نے ان لوگوں کو پیسے دیئے ہی نہیں حالکہ ایک عورت نے اپنے ڈپٹے کے پلو میں پیسے بندے ہوئے تھے اس نے وہ پیسے بھی دکھا ہے کہا کہ ان دو شخص دو شخص جو آئے تھے انہیں لوگوں نے ہمیں یہ پیسے دیئے وہ عورت بیواتی دیکھیں یہ جو ابھی ان لوگوں میں دشمنی آگئی اے اس کی پول کھول رہا ہے تو وہ اس کی پول کھول رہا ہے یہ جو دو بندوں میں جب اختلافات ہوتے ہیں وہ اس کو جھوٹا بولتے ہیں اس جھگڑے میں لوگ اپنے ہوں سے سچائی پھوڑ دیتے ہیں اب جعوید کے بارے میں وہ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ بھی سچ ہوگا اگر جعوید دوسرے گاؤں والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی سچ ہیں یہ نہ دشمنی میں آگئے ہیں ابھی نہ یہ دشمنی میں ہی آ کر ایک دوسرے کے پول کھوڑ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں اپنا گھر دکھاتے ہیں کہ گھر ایسا لگے کہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں بہت زیادہ ضرورت مندے اس طرح کے یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو باہر کنٹریز سے ہیلپ کی جائے دوسرے لوگ ان لوگوں کے پاس پیسے بیشتے ہیں کوئی صدقہ بیشتا ہوگا کوئی خیرات بیشتا ہوگا اور رمضان میں تو لوگوں نے نہ جانے کتنی فطرہ ان لوگوں کے پاس بیجی ہوگی دیکھیں یہ گاؤں کے لوگیں ان کی زمینیں اپنی ہیں ایک زمین نہیں ہوتی کہیں ساری زمینیں ہوتی ہیں اور زمینوں کا سات یا آٹھ انچ کا ٹکڑا نہیں ہوتا جہاں پر کھیتی بارڈی کی جاتی ہے ایک محل جتنی زمین میں بنایا جاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی زمینیں ہوتی ہیں وہ ان گاؤں والوں کی اپنی ہیں ان کے گھر اپنے ہیں ان کی گارڈیاں اپنی ہیں ان کے جانور اپنے ہیں چلو جانور وغیرہ گارڈیوں کو چھوڑو جبکہ ان کی زمینیں اپنی ہیں ان کے گھر اپنے ذاتی ہیں تو ان لوگوں کو فطرہ کے خیرات کے صدقے کے پیسے نہیں لگتے ان لوگوں کو لینے بھی نہیں چاہیے صدقے کے پیسے فطرہ کے پیسے کسی غریب کسی ضرورت مند کو دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور ان لوگوں کے اپنے چنل بھی ہیں لاکھوں کی انکم آتی ہوگی ان لوگوں کی ہر مہینے میں چنل کی اپنی زمینیں ہیں اپنا گھر رہے تو یہ کس مہ سے پیسے لے رہے ہیں دوسروں سے ان کا کوئی حق نہیں ہے فطرہ حاصل کرنے کا فطرہ یا زکاة لینے کا کیونکہ ان لوگوں پر یہ جائز ہی نہیں ہے فطرہ اور زکاة کے صدقہ کے پیسے کسی ضرورت مند کو دیے جاتے ہیں کسی غریب کو دیے جاتے ہیں کسی یتیم کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس بے شک کوئی زمین نہیں ہوتی کن کا کوئی سربرا نہیں ہوتا یتیم بچوں کو دیے جاتے ہیں بیواؤں کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی سہرہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو یہ پیسے لگتے ہیں اور یہ حق بھی ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کا ہر کس نہیں ہے جن کے پاس اپنی ذاتی زمین ہے اپنا ذاتی گھر ہے ان لوگوں کو وہ لینے بھی نہیں چاہیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ پھر وہ پیسے لیتے ہیں کس مہ سے کس حق سے یہ لوگ لے رہے ہیں جن کی اپنی زمین ہے اپنے گھر ہیں جب یہ صدقہ کے فطرہ کے زکاہت کے پیسے لیتے ہیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے لیتے ہوئے حالکہ ان کی اپنی زمینیں ان پر جائز نہیں ہیں جن نے اپنی زمینیں ہوتی نہ ان پر جائز نہیں ہے اس طرح کے پیسے اپنے پاس رکھنا اپنے اوپر خرش کرنا مانا کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں جو لوگ پیسے بیشتے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ پیسے دیتےھو پھر ویڈیو بناتےو ثبوت کی طور پر آپ لوگ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو ان کی غریبی کا مزا کا آپ لوگ بنا رہے ہو ان کی غریبی کو دکھا کر دنیا کو دکھا کر ان کی غریبی کے اوپر آپ لوگ حس رہے ہو چلو وہ تو غریب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہیں آپ لوگ اپنے ویڈیو کے چکر میں ویڈیو کی لالچ میں ان لوگوں سے تو ویڈیو بنا رہے ہو کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بنائیں ہم آپ کو یہ دیں گے راشن دیں گے پیسے دیں گے اور وہ غریب عورتیں یا غریب شخص مرد ہوتے ہیں وہ بیچارے مجبور کیا کریں انہیں مجبوری میں تو ویڈیو میں آنا پڑتا ہے اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ آپ ان غریبوں کا مزاق اڑا رہے ہو ان کی غریبی کے اوپر حس رہے ہو مدد کرنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں کوئی اور طریقہ مدد کرنے کا اپنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو بنا کر ہی آپ اپنی چنل پر ڈالیں جن لوگوں نے مدد بیجی ہے جن لوگوں نے مدد بیجی ہے اگر آپ ان لوگوں کو شو کرانا چاہتے ہیں ان کے دل کو تسلیح ہو تاکہ ہم نے جو پیسے بیجے ہیں وہ صحیح حق دار کو ملے ہیں اور ان لوگوں کو پتا چلے کہ وہ پیسے کس کے اوپر کھرچ ہوئے ہیں تو ان کے لیے خاص صرف ان کے لیے ویڈیو بنا کر ان کے پرسنل نمبر پر آپ سینڈ کر دیں جس انسان نے پیسے بیجے ہیں اور اس کا کام بھی ہو جائے گا آپ کا بھی کام ہو جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ غریبوں کی ویڈیو بنائیں ان کو راشن ان کی شادیہ کروائیں ان کو کپڑے دیں ان کی ویڈیو بنا کر اپنے چنل پر ڈالیں ویڈیو کمینڈ یہیں کرتی ہوں اگر کوئی اور بات مجھے نظر آئی کسی کے بھی اوپر ضروری نہیں صرف وہ گاؤں والے ہو ضروری نہیں ہے اب اتفاق سے یہ بات ہوئی کہ لگاتر گاؤں والوں کے اوپر میرے ویڈیو بن رہے ہیں ضروری نہیں ہے میں کسی اور کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکتی ہوں جب مجھے موقع ملے گا ویڈیو بنانے کا جب مجھے کوئی ٹوپک نظر آئے گا میں دوسرے فردوں کے اوپر دوسرے یوٹیوبرز کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گے خدا راہ یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ گاؤں والوں کے اوپر ہاتھ دھو کر کیوں پیچھے بڑی ہیں جو جیسا کرے گا وہ مجھے ویسا ہی سنے گا ویڈیو کمینڈ یہیں کرتی ہوں انشاءاللہ مرتی ہوں پھر کسی دوسرے ویڈیو پر اپنا ڈھیزرہ خیر رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خدا راہ غریبوں کا ویڈیو بنا کر ان کی غریبی کا مزاگ نہ اوڑائیں اللہ حافظ